بیٹے کا قاتل باپ کے سامنے کھڑا تھا دیکھیں باپ نے اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہ تو دنیا میں ملتی ہے اور نہ ہی آخرت میں ملتی ہے مجھین جب کسی گھر سے آدمی کو موت کی نیند سلا دیتا ہے تو اس کے اہل کانا کے ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے قاتل کو اس کے منفی انجام تک پہنچایا جائے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ مارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دباہ کر آل پر کلک کر لیں تاکہ مہینوی سے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے لیکن اس دنیا میں ایک ایسا باپ میں موجود ہے جس نے بیٹے صلاح الدین کے قاتل کو سزا نہیں دلوائی بلکہ اس رہن دل باپ نے اسے ماف کر دیا یہ واقعہ امریکہ میں پیش آیا جو آج سے کئی سال پڑھانا ہے مگر اس شخص نے بیٹے کی قطر کو ماف کر کے دنیا کو اہم پیغام دیا تھا چنانچہ وہ باپ مسلمان تھا اور اس نے اللہ کے حکم و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماف کر دینے والی رویت کو بکڑا رکھتے ہوئے یہ مشکل ترین قدم اٹھایا ڈاکٹر عبدالمنین نامی مسلمان شخص کا تعلق تھائی لین سے تھا جو امریکہ کی ایک دالت میں موجود تھا جہاں قتل کا مقدمہ زیر سمات چڑھ رہا تھا ویڈیو میں دیکھا جا ستا ہے کہ دالت نے امریکی لڑکے کو کتی سال قید کی سزا سنائی بگر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبدالمنین جج کے فیصلے کے بعد موجرم کے پاس گئے اور اسے مختصر طور پر الفاظ کہہ ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کے قتل کا عظام نہیں دیتا بلکہ شیطان نے تمہیں اس گناہ پر مجبور کیا موجرم لڑکے سے مخاطب ہو کر مقتور بیٹے کے والد نے کہا ان کا بیٹا بہت شرمیلہ اور بہادر تھا کہ اسلام میں معاف کرنا بہت بڑا صدقہ ہے اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں یہ الفاظ جاری کرنے کے بعد ڈاٹر عبدالمنین اس مجرم کے گلے لکھ کے مجرم نے یہ الفاظ سنے تو وہ بھی بہت رویا اور اس نے اپنے جرم قبول کرتے ہوئے عبدالمنین سے معافی مانگی عدالت میں پیش آنے والا جذباتی مناظر وہاں سب کو رورا دیا تھا یہ مناظر دیکھا کمرہ عدالت میں موجود دیگر افراد کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہاں تاکہ خاتون جج بھی اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی موسیقی